بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم بھی گزار رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے اور اپٹکس کا کورس ہم نے کافی زیرے ٹاپک ہم نے کر لی ہیں اپٹیکل انسٹرومنٹس کے ہم نے بات کر لی ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ اپٹیکل انسٹرومنٹس ہم نے ڈسکس کی ہیں میکروسکوپ ہو گیا مگنیفائنگ گلاس ہو گیا اور اس کے علاوہ ٹیلسکوپ بھی ہم نے لیسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سفیریکل ابیریشن کی بات کی تھی کہ کس طرح سے جو آپ کے لینزز ہوتے ہیں ان میں پرفیکشن ہوتی ہے اور ایمیج آپ کا شاپ نہیں بنتا ایمیج میں ڈیفیکٹ آتا ہے اور جتنی بھی ریز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی پوائنٹ کے اوپر فوکس نہیں کر پاتی تو یہ ڈیفرنٹ طرح کی ایبریشنز ہوتی ہیں ان ایبریشنز کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ان کو ریڈیوز کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگ نے ڈسکس کی ہیں کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہے کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کومہ آج کومہ ہے یہ بھی ایبریشن ہی کی ایک ٹائپ ہے اور اس کو آج ہم شروع کریں گے اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا کوئی پرابلم ہوئی تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک کومہ تو کومہ ڈیفائن کیسے کریں گے in optics the کومہ are comatic aberration کومہ یا کومیٹک aberration دونوں کہہ سکتے ہیں in an optical system optics اندر optical system میں کومہ یا کومیٹک aberration جو ہوتی ہے وہ aberration کو ہی refer کر رہے ہیں reference to aberration inherent to certain optical designs are due to imperfection in the lens are other components that results in half axis point sources such as stars appearing distorted appearing to have a tail کومہ like a comet کہ optics کے اندر کومہ یا کومیٹک aberration یہ آپ کے system کے اندر ایک aberration ہے ٹھیک ہے جو کہ optical design کی وجہ سے lens میں کسی imperfection کی وجہ سے یا جو کمپوننٹس ہیں اس کے اندر optical system کے ان کی وجہ سے appear ہوتی ہے اور اس aberration کی وجہ سے جو آپ کا image بنتا ہے وہ شاپ نہیں بنتا ایک tail بنتی ہے کومیٹ کی طرح ایک tail بنتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کومیٹک aberration ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھ لیں in optics the کومیٹک aberration in an optical system refers to aberration inherent to a certain optical design or due to imperfection in the lens or other components that results in off-exis point sources such as stars appearing distorted appearing to ever till کومیٹ کے کومیٹ اب ہم نے اس سے پہلے جو spherical aberration کی بات کی تھی تو وہاں پہ ہم نے source جو object تھا ٹھیک ہے اس کو ہم نے point object جو ہے وہ رکھا تھا principal axis کے اوپر ہم ابھی principal axis کے آف رکھتے ہیں یا تو اوپر رکھ دیں گے یا نیچے رکھ دیں گے پھر جو image بنے گا image shop نہیں بنے گا image میں جو ہے defect آئے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کا کومیٹک aberration ہوگی ایک پر پھر ہم اس سے اچھے بھی define کر سکتے ہیں اس کو the aberration known has کومیٹ occurs for rays which comes from object point that lie off the lenses کہ جو aberration ہوتی ہے اس کو کومیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان rays کے لیے جو rays آتی ہیں object point سے اور وہ object جو ہوتا ہے وہ lens کے اوپر لائے نہیں کرتا ٹھیک ہے نا جو اب lens جو ہوتا ہے اس کے principal axis کے اوپر لائے نہیں کرتا اس سے اوپر یا نیچے لائے کرے گا تو پھر جو aberration ہوگی اس aberration کو ہم کیا کہیں گے کومیٹ کہیں گے the aberration known has کومیٹ occurs for rays which comes from object point that lie off the lens ٹھیک ہے جو lenses ہوتے اس کے principal axis اوپر یا نیچے جب آپ کو object لائے کرے گا تو پھر جو aberration ہوگی اس کو کومیٹ aberration کہیں گے کومیٹ aberration is similar to spherical aberration because in both cases lens fail to bring all the rays from an object to focus at the same point کومیٹ aberration جو ہے same اسی طرح ہے spherical aberration کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے وہ fail ہو جاتا ہے جتنی بھی rays ہوتی ہیں ان کو ایک ہی point کے اوپر focus کرنے میں یعنی کہ جتنی بھی rays آئیں گی وہ ساری کے ساری ایک ہی point کے اوپر focus نہیں ہوں گی تو پھر اس وجہ سے آپ کے پاس جو aberration آئے گی جو deviation آئے گی ایک point سے تو پھر اس کو کہتے ہیں کومیٹک aberration بلکل اسی طرح سے ہے جیسے spherical aberration ہے the shape is like comet so named has کومیٹ کی طرح اس کی shape ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کومیٹک aberration کہتے یہ جو آپ کا principal access ہے اس کے نیچے یہاں پہ آپ جا کے focus نہیں کرتی کچھ یہاں پہ کہ رہی ہیں کچھ یہاں پہ کہ رہی ہیں تو آپ کا image ہو گا دیکھیں اس کامن پوائنٹ کی اوپر فوکس نہیں ہو رہی تو پھر یہ جو aberration ہے اس aberration کو ہم کہتے ہیں کومیٹک aberration یا پھر کومیٹک بھی کہتے ہیں ٹھیک ہیں آپٹیکل سسٹم کے اندر تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس figure کو دیکھ لیں figure سے آپ کو اس کا idea ہو جائے وہ abyss condition by following we can reduce کومیٹ following methods by following the abyss condition abyss condition کو ہم use کریں the abyss sign condition says that the sign of the object space angle should be proportional to the sign of the image space angle اگر آپ کے پاس جو sign space angle sign condition ان کی یہ کہتی ہے کہ object space angle that should be equal to image space angle ٹھیک ہے کہ آپ نے n و اگر ریفریکٹیو index جو ہے آپ کا image object والی side ہے ریفریکٹیو index دوسری side پہ ہے اس طرح image height object height ہے تو آپ نے sin theta 1 over sin theta 2 ان کو برابر رکھنا ہے literal magnification should be same تو اس کو آپ abby condition کو follow کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کومیٹک aberration کو reduce کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے the کومی can be reduce by using the stops which can obstacle are circular hole کہ کومی ریڈیس کرنے کے لیے آپ stop use کر سکتے ہیں middle کے اندر یا اس کے سامنے آپ لینز کے پاس سامنے رکھ کہ یہ کوئی بھی obstacle ہو سکتی ہے کوئی circular hole ہو سکتا ہے اس میں کیا کرے گا specific raise کو reduce کر دے گا ٹھیک ہے ان کو stop کر دے گا گزر نہیں نہیں دے گا ٹھیک نا تو پھر جو آپ کی raise ہوں گی جو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر جا کے فوکس کریں گی ان کو الاؤ کرے گا باقی جو ہوں گی ان کو کیا کر دے گا stop کر دے گا مارجینل raise ویار کو کیا کر دے گا stop کر دے گا ٹھیک پر یہ کرے گا ان کو روک لے گی اور اس طرح سے آپ کی جو کومیٹ کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں یا پھر تیسری بات بائی پروپرلی چوزنگ ریڈیوز آف کر ویچر آف دا لیند سرفیس جو لیند سرفیس ہے اس کے جو ریڈیوز آف کر ویچر ہے اس کو بھی آپ کومیٹک ایبیریشن کہیں پہ مسئلہ آتا ہے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں مجھے میسج کر سکتے ہیں ویچر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے آپ کے فیڈ بیک